اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اینرائیڈ بی پی نہیں دکھانے والا آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جو بھی بندہ ہم سے پرچیز کرتے ہیں تو اینرائیڈ بی پی کو انسٹال کیسے کرتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے اور اس کو کیسے ایکٹیو کرنا پڑتا ہے تو جب اس کو آپ اوپن کرتے ہیں اس کے اندر سے اس کی بک ملتی ہے جو کہ کوئی بھی ریڈ نہیں کرتا اور اس کے علاوہ اینرائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایک پمپ ہوتا ہے اور ایک گھڑی ہوتی ہے جسے ہم ڈائل بھی بول دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک کی ہوتی ہے ابھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس کے اندر سے دو پائپ نکل رہے ہوتے ہیں بی پی کف کے اندر سے آپ نے ایک والا پائپ جو ہے جس کے اوپر سکرو بھی ہوتا ہے اس کو آپ نے لگا دینا ہے پمپ کے اندر پمپ کے اندر لگانے کے بعد ارجسٹ کر دینا ہے اچھے سے اس کے بعد آپ نے جو دوسرے والا پائپ ہے یہ گھڑی کے ڈائل جسے ہم بولتے ہیں اس کے اندر لگا دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ کا بی پی اپریٹس ایکٹیف ہے بس اتنا سا کام ہوتا ہے اس میں مجھگل نہیں ہے لیکن کسٹمر ہمارے پوچھتے رہتے ہیں بار بار تو میں نے سوچا ایک ہی بار میں ویڈیو بنا کر سب کو بتا دوں یہ ایڈجیسٹ ہو جکا ہے اب آپ اسے بی پی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر یہ کی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی سوال ہیں کہ یہ کس کام کے لیے ہوتی ہے تو بھائی یہ بہت اہم چیزیں اسے گم نہ کریں یہ ہر بی پی کے ساتھ ہی ہوتی ہے کسی کے ساتھ چھوٹی کسی کے ساتھ بڑی تو جب بی پی اپریٹس کے اندر ایرر آ جائے جب پرانا ہو جائے بی پی اپریٹس اولڈ ہو جائے جانگ گرنے کی وجہ سے اس کی سوئی جو ہے اس گھڑی کے اندر جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے ایرر آ جاتا ہے تو جے اسے اڈجیسٹ کرنے کیلئے ہوتی ہے تو آپ اسے اس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے اندر